اسلام علیکم دوستو کام کی نہیں لیکن شہان اب اس سے بہت دور جا چکا ہے جو شاید کبھی اسے واپس نہ مل سکے اس لیے الفت اپنی اس عذیت بری زندگی سے مر جانا ہی بہتر سمجھتی ہے شہان بھی الفت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے شفق اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھاتی ہے کہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اگر الفت اپنی زندگی میں خوش ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اتنے میں شہان کے نمبر پر میسیج آتا ہے شفق اس میسیج کو پلے کرتی ہے الفت اپنی درد بری آواز میں کہتی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم میری آواز بھی نہیں سننا چاہتے لیکن میں آج آہری بار تم سے بات کرنا چاہتی ہوں تم تو اپنا ہر رشتہ مجھ سے توڑ کر جا چکے ہو لیکن میں چاہتی ہوں تم مجھے معاف کر دو تاں کہ میرے آگے کا سفر آسان ہو سکے یہ سن کر شہان کے رنگ اٹھ جاتے ہیں وہ فوراں گاڑی نکالتا ہے اور الفت کی طرف چلا جاتا ہے ایک بار پہلے بھی شفق شہان کے ساتھ ایسا کر چکی ہے لیکن بروقت پہنچ کر شہان نے اسے بچا لیا تھا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بار شہان الفت کو بچا پائے گا یا پھر الفت کی موت ہو جائے گی کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ موسیقی